بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشات مانگٹ ناظرین اسلامباد میں گزشتہ دنوں جمہو کشمیر ہاؤسنگ سوسائیٹی پہ لگاتار نو مقدمات ایک ہی دن میں نو مقدمات اگرچہ یہ کافی دیر سے انکواریاں پینڈنگ تھی لیکن ایک ہی دن میں نو مقدمات درج ہو گئے ہر کوئی حران تھا کہ آخر کیا ایسی ہوا چلی ہے کہ نو مقدمات ایک ہی دن درج ہو گئے تو میں نے جو تحقیقات کیا اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ گلبرگ ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ہماری آئی بی کی زیلی انہوں نے نام اس کا گلبرگ ہاؤسنگ سوسائیٹی لکھا ہوا ہے لیکن وہ بنیادی طور پر اس کا نام جو ہے انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے تو انٹیلیجنس بیورو نے جمہو کشمیر ہاؤسنگ سوسائیٹی کے زمین پر قبضے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں پہ ان کو موں کی کھانی پڑی چنانچہ چھبیس افراد پہ مقدمہ درج ہو گیا گلبرگ ہاؤسنگ سوسائیٹی کے جو لوگ تھے جو قبضہ گروپ تھے ان میں ایک حاجی نعیم اور دوسرے راجہ عدیل جو ہے وہ شامل تھے جن پہ مقدمہ درج ہوا چنانچہ اس کا رد عمل آیا چونکہ انٹیلیجنس بیورو ہماری آئی بھی آخر طاقت تو رکھ دی ہے تو انہوں نے اپنا سرکٹ گھمایا اور نو مقدمات جمہ کشمیر ہاؤسنگ سوسائیٹی کے خلاف ایک ہی دن میں ہو گئے لہذا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یک دم ہماری مشینری جو ہے حرکت میں آئی اور پوری جمہ کشمیر ہاؤسنگ سوسائیٹی کو اگرچہ وہاں پہ کرپشن میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ کرپشن کی نیرے بیہ رہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری انتظامیوں کو یک دم یہ خیال کیوں آئی ہے اب دوسرے بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری گلبرگ ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ہے جو انٹیلیجنس بیورو کی جو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے وہاں پہ سات ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے شجاعت اللہ قریشی جو کہ سوسائیٹی کے جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے اپنے فرنٹ مین بہادر خان جو پراپرٹی ڈیلر ہے اور انہوں نے وائلیشن کرتے ہو کیپٹل لینڈ کے نام سے ایک اپنا بہت بڑا کنٹینر تہرال قادری سٹائل کا کنٹینر وہاں پہ رکھا ہوا ہے اسی کو انہوں نے اپنا پراپرٹی آفس بنایا ہوا ہے حالانکہ گلبرگ میں جتنی بھی وائلیشن تھی وہ ختم کر دی گئی لیکن بہادر خان کی وائلیشن کو ختم اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ شجاعت اللہ قریشی کے فرنٹ مین ہیں چنانچہ اب یہ ہوا ہے کہ چونکہ وہ زمین جو تھی جمہو کشمیر ہاؤسنگ سوسائیٹی کی تھی پچی سو پلائٹوں کی فائلیں لیٹر جاری کی ہیں گلبرگ ہاؤسنگ سوسائیٹی نے اور بیچے کس نے ہے بہادر خان نے پورے ملک بھر کے شہریوں سے یہ پیسے لیے گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق یہ سات ارب روپے کی کرپشن ہے اور دلچسپ یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگرچہ یہ ہمارے سرکاری ادارے کی ہے لیکن یہاں بھی کرپشن جو ہے وہ روج پہ ہے اس سے پہلے اللہ رکھا نامی ناصر اللہ رکھا نامی اس نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے وہ ایک حوالدار تھا پھر وہ کروڑ پتی ہوا پھر وہ عرب پتی ہوا اب اس کا ٹرانسفر کہیں اور کر دیا گیا ہے لیکن اس نے اتنا مال بنا لیا کہ اس کی سات نسلوں کے لیے کافی ہے اور اب ماشاءاللہ شجاعت اللہ قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی شجاعت دخا رہے ہیں کرپشن کی شجاعت دخا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیسہ بنا رہے ہیں اب میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں کہ شجاعت اللہ قریشی مزید کرپشن کو کس طریقے سے فروغ دے رہے ہیں جو میرے پاس دستیاب معلومات ہیں ان کے مطابق گلبرگ ہاؤسنگ سیٹی نے سات مرلہ پلات کی قیمت تین تالیس لاکھ رپے رکھی تھی اور یہی پلات اب تریپن لاکھ میں بک رہا ہے چنانچہ یہ دس لاکھ رپے جو اضافی لیے جا رہے ہیں اس میں سے پانچ لاکھ مبینہ طور پر جناب شجاعت اللہ قریشی کی جیم میں جا رہے ہیں انڈر دی ٹیبل اس کے علاوہ دس مرلے کی پلات کی قیمت چون لاکھ پچاس ہزار رپے رکھی گئی تھی اور اب یہ پلات چھتر لاکھ رپے میں بک رہا ہے لہٰذا اوپر کے جتنے پیسے ہیں آدھی قیمت ہمارے جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب اپنی جیم میں ڈال رہے ہیں اسی طریقے سے ایک کنال کے پلات کی قیمت ایک کروڑ رپے رکھی گئی تھی لیکن اس وقت وہ ایک کروڑ اکیس لاکھ رپے میں فروخت ہو رہا ہے اور اکیس لاکھ کا آدھا یعنی ساڑھے دس لاکھ رپے جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب کی جیم میں جا رہا ہے یہ سارے ان کے عدداروں کو پتا ہے لیکن کوئی زبان اس لیے نہیں کھولتے کیونکہ پہلے اللہ رکھا کی باری انہوں نے زبان نے بند رکھی پھر اللہ رکھا کو ہٹا دیا گیا اب شجاعت اللہ قریشی صاحب ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں سے مال بنا رہے ہیں لیکن کسی کی جرد نہیں ہے البتہ بہادر خان جو ہیں ان کے لیے بڑی بہادری کا ثبوت دکھا رہے ہیں اب دیکھیں کہ زمین سیرے سے ہے ہی نہیں زمین موجود ہی نہیں وہ زمین جو ہے وہ جمہ کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے جس کے نام پہ پچی سو پلات فروخت کر دیے گئے عوام کی جمع پونجی لوٹ لی گئے اور ان کو کہا گیا کہ پلات پلاتوں کے نمبر تک لگا دیے گئے لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہے اور اب جب بھی اس کی تحقیقات شروع ہوں گی مجھے امید ہے عوام کو کچھ نہیں ملے گا نیب کے پاس اگر یہ کیس گیا نیب کے اپنے آئیے اس بچارے ان کے کیس نکل آتے ہیں لہٰذا ادارے کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے لیکن عوام لٹ گئی اور عوام پھر دوبارہ وزیر اعظم پورٹل کا رخ کرے گی لیکن وزیر اعظم پورٹل بھی کتنا بوجھ اٹھائے گا وہ بھی بچارہ بیٹھ جائے گا جس طرح ہمارا الیکشن کمیشن کے دوران آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا وزیر اعظم پورٹل بھی اتنی شکایات کے بعد بیٹھ جائے گا لہذا ہمارے اداروں نے ابھی فوری طور پر اگر ایکشن نہ لیا تو پھر شجاعت اللہ قریشی صاحب ماشاءاللہ اپنا کام دکھا کے ادھر ادھر ہو جائیں گے اور بعد میں لکیر پیٹھنے کے لیے کبھی فیہ نوٹس بھیجے گی کبھی نیب نوٹس بھیجے گی اور نوٹس بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جہاں ہم کاروائی کر رہے ہیں لیکن کاروائی بالکل نہیں ہوتی اس کرپشن کی تمام دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں شجاعت اللہ قریشی صاحب جو کر رہے ہیں اللیگل کر رہے ہیں لیکن ہماری زلی انتظامیاں بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے چونکہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی اس طرف نہیں دے سکتے زلی انتظامیاں کی اپنی کمزوریاں ہیں یہی وجہ ہے کہ جب جمہو کشمیر ہاؤسنگ سوائٹی والوں نے اپنی زمین پر قبضہ نہیں ہونے دیا تو ایک دن میں نو مقدمات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پہلے سے پینڈنگ پڑی ہی تھی اگر مقدمات درج کروانے والوں کو پوچھا جائے کہ کیا ایک سہل پہلے یہ جمہو کشمیر ہاؤسنگ سوائٹی کی کرپچن موجود نہیں تھی موجود تھی تو اس وقت ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی چونکہ اس وقت گلبرگ ہاؤسنگ سوائٹی نے ان کی زمین پر قبضے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اب کوشش کی ہے لہذا دھر لیے گئے ہیں اب جو نئے عددار ہیں جمہو کشمیر کے وہ بھی کسی نہ کسی جگار میں آ جائیں گے وہ بھی دھر لیے جائیں گے لیکن شجاعت اللہ قریشی چونکہ ایسی سوسائٹی کے صدر ہیں جو حقیقتاً بڑی پاور فول ہے جو آپ کی ایسی رپورٹ بھی بنا سکتی ہے جس معاملے سے آپ کا تعلق ہی نہ ہو اللہ وارث ہے لیکن شجاعت اللہ قریشی صاحب کا ہم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے اب بہادر خان سے میں نے رابطہ کیا کہ بھئی آپ بتائیں شجاعت اللہ قریشی صاحب تو اپنا فون نمبر کسی کو دیتے نہیں بہادر خان صاحب کا میرے پاس نمبر تھا وہ بتائیں کہ یہ پچیس سو پلات کس قانون کے تحت فروخت کیے گئے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ